تو میاں صاحب نے اپنی ہی بیٹی مریم نواز کو جو ہے وہ ان کے ویوز سے بھی شکست دی ہے اور عمران خان کے تو پلے ایک اکھنی چھوڑا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حمیت کو بہت جلدی پہلے جو ہے وہ سمجھ لیا تھا یہ چیز پاکستان کی کیسے ہے وہ گوگل سے پتہ کر لیے وہ تاہی مران خان بھی اپنے دورے کو مت نکا کرتا ہے کہ کوئی بھی چند چڑھا سکتی ہے وہ چاند نہ نکلے عید کا تو اس کے لیے بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ چند چڑھا کے وہ کندے دیکھ کے عید کا چاند سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کو نظر آ گیا اس لیے کل ملک میں عیدل پتر ہوگی ایلن مسک جس نے ٹوٹر خریدا تو اس کے تھوڑا ارسا بعد ٹوٹر نے ایک رپورٹ جاری کی ساٹھ پیصد آپ صحیح سنوے ہیں ساٹھ پیصد فالوز پیک ہیں دو تین چار ہزار سے زیادہ جو ہے وہ ویوز نہیں ہوتے ہیں عمران خان کے اور اگر وہ اچنا پاپولر ہو تو اس کو ٹی وی پہ اگر نہیں دکھایا جا رہا تو پھر اس کے لیے دنیا کو پاگل ہو جانا چاہیے اور اس کی خطابات کھنے کے لیے مرے جانا چاہیے لیکن ایسے کوئی حالات پاکستان کے اندر نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھو دزمہ بخاری کے آج کے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ چل تو بوئی رہا ہے جو پاکستان کے اندر آج کل ہوت ٹاپک ہے الیکشن پنجاب اسمبلی کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو آئین پاکستان ہے اس کو صرف پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں ایمپلیمنٹ ہونا ہے باقی جو کے پی اور یہ سوبہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پر آئین جو ہے وہ موت تل بھی رکھا جا سکتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہے وہ چیف صاحب نے ڈریکٹلی کہہ دیا تھا کہ جو پیسے جمع کرائیں اور جو ہے وہ اب اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جب میں بات کر رہی ہوں آپ سے اجلاس چل رہا ہے اور وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ پیسے دینے کی جو منظوری ہے وہ دوبارہ قومی اسمبلی کے پر بھیجتی ہے اور گورنر سٹیٹ بینک کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی مختص کر دیا ہے پیسے ہم نے لیکن وہ ٹراسفر اگر ظاہر ہے اکمت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہماری عدلیہ ہے اور جو ہے یہ کوئی بھی چند چڑھا سکتی ہے تو یہ بھی مطلب اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ جو ہے وہ چاند نہ نکلے عید کا تو اس کے لئے بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ چند چڑھا کے اکم دے دے کہ عید کا چاند سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کو نظر آ گیا اس لئے کل ملک میں عید الفطر ہوگی اور اس کے لئے بہت ساری باتیں جو ہے وہ ملک کے اندر ہو رہی ہیں لیکن آج میں نے بڑی اہم ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے اور وہ ٹاپک جو ہے وہ لیکنن اس سے تحریک انصاف کا ذکر ہوگا بات ہی ہے آپ کو میں بات کروں اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کی بات نہ ہوئی ہے تو نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں کہ وہ بہت کوئی پاپلر ہے ان کی پاپلرزن کا ہی آج ہم نے تھوڑا سا کچھا چٹھا جو ہے وہ کھولنا ہے پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے تک جو ہے وہ ہمیشہ کونسی جماعت کتنی پاپلر ہے اس کا اندازہ صرف اور صرف جو ہے وہ ووٹ کی جو ہے وہ تعداد کے ساتھ ہوتا تھا یا جو ہے وہ کوئی لیڈر کتنا پاپلر ہے اس کے جلسے کتنے بڑے ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہوتا تھا سرویز گراؤنڈ پہ ہوا کرتے تھے جس کے اوپر جو ہے وہ پتا چلتا تھا لیکن اس کے بعد مقبولیت کا میار جو ہے وہ بدل گیا اور سوشل میڈیا کے آنے سے وہ بلکل چینج ہوا اور اب وہ جو ہے وہ خاص طور پر جو پی ٹی آئی ہے ایک بات کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے حمیت کو بہت جلدی پہلے جو ہے وہ سمجھ لیا تھا اور انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ جلدی کام کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ ہر طرح کا کام کیا انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ہم آگے آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پھر مقبولیت کا میار یہ ہو گیا کہ جی کون کتنے ٹرینڈ چلا سکتا ہے کس کے کتنے فالورز ہیں اور کون کتنا مقبول ہے یہ سوشل میڈیا کی جو ہے پوسٹوں سے پتا چلتا ہوتا تھا چلو جی ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو پی ٹی آئی کا جو عروج ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ ٹوٹل سوشل میڈیا کے مرہونے منت تھا میں تو ان کو میشہ آپ کو پتا ہے کٹ کوپی پیسٹ کی جو ہے وہ پارٹی کہتی ہوں اور وہ ان کے آپ دیکھ لیں وہ مختلف بیانات وہ کس بات کا پتا کرنا ہے گوگل سے پتا کر لیں جو ہے فلانی چیز پاکستان کی کیسے ہے وہ گوگل سے پتا کر لیں مران خان بھی اپنے دورے کمت میں کہا کرتے تھے اور جو ہے وہ فیک تصویریں لگانا جو ہے وہ اپنے جلسوں کو جو ہے وہ دوسرے جلسوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کرنے کی ایک بھونڈی جو ہے وہ کرنا وہ چل جاتا تھا اس وقت تک جب تک جو ان کے مخالفین ہیں سیاسی مخالفین جو پیپلز پارٹی ہے جو مسلم لیگ نون ہے لبیک بہت اچھا کام کر رہی ہے بڑی حیرت تنگیز طور پر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سو جو ہے وہ بھی جب تک وہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے سو کہا گیا جی بڑے پاپولر ہیں جی بہت وہ ہو گئے ہیں اور وہ کسی حد تک جو ہے وہ پاپولر تھے بھی لیکن جتنا زیادہ اس غبارے کے اندر ہوا بھری گئی وہ ویسا کیس نہیں تھا میں آپ کو بتاتے ہیں اگزامپل دوزار اٹھارہ میں پاکستان ٹوڈے ایک جو ہے وہ ادارہ ہے جس نے دوزار اٹھارہ میں ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو فالورز ہیں ان میں سے بتایا کہ کوئی پچھتر ہزار چھے سو چونتیس فالورز جو ہے وہ فیک ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے فالورز کی تعداد میں سے ان کو کٹ کر دیا جا لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم نے سوچا کہ اب اس کو انہانس کیسے کیا جائے اس کو انہانس کرنے کے لیے انہوں نے دو مختلف طریقہ کار اپنائے ایک تو انہوں نے جو بوٹس کہتے ہیں جو فیک فالورز ہوتے ہیں جن کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا بس وہ فیک اکاؤنٹس بنا کر اور ان کے جتنے یہ ٹائگر صافی ہیں یا جو یہ ٹائگر فورس آئن کی سوشل میڈیا کی ان کو آپ نکال کے دیکھیں تو ان کے پاس جو ہے وہ لمبی لمبی ملینز میں آپ کو جو ہے ان کے فالورز ملتے ہیں لیکن ان کے فالورز کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ آیاں ہو رہا ہے کہ وہ فالورز جو ہے وہ سب فیک ہیں جھوٹ ہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ایک جب ایلن مسک جس نے ٹوٹریل خریدا تو اس کے تھوڑا حصہ بعد ٹوٹر نے ایک ریپورٹ جاری کی جس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ایک کروڑ اور جو ہے وہ چوراسی لاکھ فالورز جو ہے وہ اس وقت موجود تھے ون پائنٹ ایٹ ملینز سے زیادہ اور وہ ایک کروڑ چوراسی لاکھ ایک سٹھ ہزار پانچ سو تیتیس فالورز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے تھے سو انہوں نے یہ جاری کیے حقائق کہ عمران خان کے ساٹھ فیصد آپ صحیح سن رہے ہیں ساٹھ فیصد فالورز فیک ہیں اور ایک کروڑ بارہ لاکھ فالورز ایک کروڑ چوراسی لاکھ میں سے فیک ہیں تو یہ سمپل جو ہے یہ کوئی بہتر لاکھ اریجنل فالورز بنتے ہیں سو اندازہ لگائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ان کی فالوئنگ کو دکھانے کے لیے ان کی حالانکہ آپ کو پتہ نا اوورسیز بھی کہا جاتا ہے مر مٹے ہیں اوورسیز وہ صرف یہ ہے کہ جو چاؤں چاؤں کرنے والے اور جو بتویس فالورز ہیں وہ تو چند ضرور موجود ہیں لیکن یہ کہنا کہ سارے اوورسیز عمران خان کے ساتھ ہے ساری یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے ایسا نہیں تھا اور اگر یہ ہوتا تو عمران خان کو پھر جو ہے وہ صرف بہتر لاکھ اریجنل جو ہے وہ عمران خان کے فالور نکلے اب یہ جو ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب مطلب پاکستان کی ہسٹری کا ایک فنومنہ تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ریپورٹ بھی جاری ہوئی تھی ایک ادارے کی طرف سے انٹرنیشنل ادارے کی طرف سے جس نے بتایا کہ کون کون سے ملک کے پاس کون کون سا سٹرونگ پروپیگنڈا ٹیم ہے جو پروپیگنڈا ٹیم کے اندر وہ کہتے ہیں فیک فالورز بھی ہوں گے اس کے اندر بوٹس بھی ہوں گے اس کے اندر لوگوں کو بھرتی بھی کیا ہوگا اور ہاں وہ بھرتی سے یاد آیا آپ نے دیکھا نا وہ کے پی کے اندر بھی ہوں گے اچھا ایک طرح یہ فالورز بڑھا رہے تھے دوسری طرف ساتھ بندے بھرتی کی ہوئے تھے جن کو پاکستان کی جو خزانے سے جو ہے پنجاب کے اور کے پی کے خاص طور پر بلکہ اب تو میں نے سنا کشمید اور جی بی کے اندر بھی یہ فرومینا جو ہے فارمولا اپلائے کیا گیا ہے سو وہاں پر جو ہے پچھل پچھل سہزار روپے کے اوپر جو ہے وہ لوگ بھرتی کیے گیا اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر گالی گلوچ اور بکتمیزی اور وہ جو سب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا ہوتا تھا سو وہ جو ہے ان کو نکال دیا گیا کے پی سے بھی نکال دیا گیا پنجاب بھی اور پنجاب کا تو ایک لیٹر بھی جو ہے وہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے وہ خاص طور پر پرویز الائی صاحب سے جو ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ ان کے کوئی تین چار مہینے کی جو حکومت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کا کتنا تھا ایڈویٹرزمنٹ پولیسی کیا تھی کتنا جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کیمپینز کے لیے میڈیا کیمپینز کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ جاری کیے گئے اس کے اوپر نیب نے بھی ایک خط جو ہے وہ بھیج دیا ہے گورنٹ آف پنجاب کے جو سیکٹری ہیں ان کو کہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کو فران کی جائے تو عمران خان صاحب جو ہے اچھا ان کے یہ صرف عمران خان نہیں ہے یہ اچھا پھر وہ جو وہ پھر پوری پاٹی کے لیے سرپ کرو اب ان کے جن کے بندے کو اٹھا کر دیہ کے ملینز میں جو ہے وہ ان کے فالورز ہوتے ہیں سو عمران خان کے جو ہے وہ ساٹھ فیصد جو ہے وہ آہ فالورز جو ہے وہ آہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس طرح سے ہوئے اب اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے فالوورز کی تعداد جو ہے آہ وہ ہے ایک کروڑ اور نوے لاکھ خ Trail tools جو ہے ایک کروڑ نوے لاکھ ان کے فالورز جو ہیں ایک کروڑ چوراسی لاکھ جب تھے جب انہوں نے صاحب کتاب نکالا تھا جس پہ سے انہوں نے کہا کہ ساٹھ فی سے تو فارہ گئی یعنی صرف بہتر لاکھ جو ہیں وہ اریجنل فالور تھے اب اس کے اندر یہ چھے لاکھ اور شامل ہوئے ہیں اللہ جانے اس میں سے کتنے فیک ہیں اور وہ جو ہے وہ پھر نظر آ رہا ہے اب سوشل میڈیا پہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس میں مزید کی بات یہ ہے مراد سعید صاحب میں نے نکال پرسنو سوشل میرے میں بھی کہیں دیکھا کہ مراد سعید جو ہے وہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد سب سے پاپولر لیڈر ہیں رونا آیا مجھے پاکستان کے مقدر پہ کہ وہ شخص جس نے ایک گھنٹے میں تین پیپر دیئے ہیں میں یاد ہے نا آپ کو عمراد سعید کی کارکردگی کتنی ہے غلط باتیں نہیں میں مطلب میں تعلیمی کارکردیت کی بات کر رہی تو وہ کارکردگی جو ہے وہ ان کی اس کے حوالے سے ان کے بھی جو ہے وہ کوئی تین ملین کے قریب فالورز ہیں انہوں اللہ جانے ادھے چوکینے فیک نے اگر عمران خان کے ساٹھ فیصد ہیں تو ساٹھ فیصد سے زیادہ تو ان کے بھی ہوں گے نا مطلب سمپل سی لوجک بات ہے فوات چوہی صاحب فور پوائنٹ ٹو ملین تو یہ ان کی جو ہے وہ ہے لیکن یہ ایک تمام تر انفلوینسر جب تک بھرتی کیے ہوئے تھے جب تک اربو روپے کا ہاں یہ بھی آپ کو یاد ہے نا اربو روپے کا فنڈ لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کیمپینز اور اس کے اوپر اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے یا لبیک نے انہوں نے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نہتے یہ جنگ لڑی اور اب تو خیر نون لیگ نے بہتر اس کو پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اریجنل فالورز ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے کوئی بارٹس وارٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے نہ دو نمری سے کبھی کس نے فالورز جو ہے اچھا خریدے بھی جاتے تھے ایک ٹائم پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں فالورز خریدے بھی جاتے تھے شروع شروع میں اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ فالورز خریدے بھی لیکن جو ہے یہ اب آج اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹل ایکسپوز ہو رہی ہے اور وہ ایکسپوز ایسے ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت آپ کو پتا ہے جب سے وہ حکمت سے باہر آئے ہیں تو ان کی جو ہے وہ زیادہ لوگ ان کو میڈیا بھی خاص لفٹ نہیں کراتا اور اس بات کو رونا بھی بہت آتا ہے وہ روتے بھی بہت ہیں کہ مجھے میڈیا پہ نہیں چلائے جاتا اب جو دیکھئے نا عمران خان کے ڈڈائے ہارڈ سپوٹرز اور ہمائیتی ہیں ان کے پاس پھر ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے وہ ان کے جو فرمودات عمران خان ہے وہ سنیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہاں سے وہ ٹریس کریں عمران خان صاحب کا یوٹیوب چینل ہے پی ٹی آئی کا اپنا جس کے پانچ لاکھ اور چھانوے ہزار سبسکرائبرز ہیں اور اس کے اوپر ایک ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب آپ اتنا ہے وہ ٹوٹر سپیس ہو یا یوٹیوب ہو اس کے اوپر ملینز میں جو ہے وہ ان کی ویورشپ ہوا کرتی تھی اب یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ عمران خان صاحب کا گولڈن ایرہ آف پاکستان انڈر لیڈرشپ آف پرائم میریسٹر عمران خان اس حوالے سے ایک جو ہے وہ ان کا پروگرام تھا اور اس کو یہ تین مہینے پہلے ہوا غالبا اور اس کے صرف گیارہ ہزار لوگوں نے صرف گیارہ ہزار لوگوں نے یہ جو ہے اس گولڈن ایرہ کو جو ہے وہ عمران خان کے دیکھا اس کے بعد اب میرے پاس ایک پوری ڈیٹیل ہے جو ساتھ ساتھ آپ کے چل رہی ہوگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشنز جو ہے اس کے حوالے سے بارہ دن پہلے ایک جو ہے وہ ان کا پروگرام تھا جس کو صرف جو ہے پانچ ہزار ساتھ سو لوگوں نے دیکھا اس کے بعد عمران خان کا پی ٹی آئی ورکر سے افطار کے وقت خطاب جو ہے وہ صرف دوزار تین سو لوگوں نے دیکھا اس کے بعد جو ہے عمران خان کی انٹیرم بیل ایکسٹینڈ ہوئی ہے اتنا بڑا موقع دیکھا نا قائد انقلاب کی جو ہے وہ ڈبوں میں باندھ ہو کے جو زمانت ہوتی ہے اس کے اندر وہ صرف سات سو اٹھائیس لوگوں نے ان کو دیکھا اور اسی طرح ایک پوری لسٹ ہے وہ جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تین چار ہزار سے زیادہ جو ہے وہ ویوز نہیں ہوتے ہیں عمران خان کے اور اس سے پتا چل رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اصل میں ان کی حیثیت اور مقبولیت کیا ہے اب کل ایک اور نئی ریسرچ جو ہے وہ سامنے آئی جس نے جو ہے موازنہ کیا عمران خان مریم نواز اور میاں صاحب کے جو ہے وہ ویوز کے حوالے سے اب یہ ایک نیچرل سوشل میڈیا کی پارٹی ہے ہم سارے بڑی پوری ہر سیاسی جماعت اس کے سوشل میڈیا سے جو ہے وہ بڑی بروب ہوتی تھی کہ پتہ نہیں کیا سوشل میڈیا سوان سے چکلائے ہیں وہ سو اس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہوں گے اس کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے ایک کروڑ نوے لاکھ فالورز ہیں مریم نواز صاحبہ کے اسی لاکھ فالورز ہیں اور میاں محمد نواز شریف ان کے صرف دس لاکھ فالورز ہیں لیکن وہ نامی کافی ہے وہ کیسے نامی کافی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں آخری دس دن کے ٹویٹس جو ہے ان کو دیکھا گیا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی ٹویٹس کو جو لوگوں نے دیکھا اسی لاکھ جو ہے وہ نوے ہزار لوگوں نے عمران خان صاحب کی آخری دس دن کی ٹویٹس کو دیکھا مریم نواز صاحبہ کی جو ہے وہ ٹویٹس کو جو ہے وہ ایک کروڑ اور چھے لاکھ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد پھر ری ٹویٹس کا بھی ایک چکر ہوتا آپ کو بتا نہیں ری ٹویٹس جو ہے وہ کتنے ہوں اس سے زیادہ بڑھتی ہے آپ کی ویوشپ بڑھتی ہے ری ٹویٹس بھی جو ہے عمران خان کی ایک لاکھ پچانوے ہزار ہوئی مریم نواز صاحبہ کی بیالیس ہزار ہوئی میاں صاحب کی چونتیس ہزار ہوئی لیکن صرف میاں نواز صاحب کی آخری جو ہے وہ سات ٹویٹس کا جو ویوز ہیں وہ ہیں ایک کروڑ سات لاکھ چالیس ہزار تو میاں صاحب نے اپنی ہی بیٹی مریم نواز کو جو ہے وہ ان کے ویوز سے بھی شکست دی ہے اور عمران خان کے تو پلے ایک آکھ بھی چھوڑا کہ عمران خان جو ہے جو اپنے آپ کو سوچل میڈیا کی بڑی ٹیم اور ان کی پارٹی جو ہے بہت بڑی ٹیم کہتی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو لوگ سننا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے میاں صاحب کے بارے میں لوگ سننا اور بات کرنا پسند کرتے اور آپ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا ایک کیمپین بھی چلائی ہوئی ہے انہوں نے کہ جو ہے وہ ہمارے ویوز جو ہے ہماری ٹویٹس نہ دیکھی جائیں اور ان کی جو ہے وہ زیرو جو ہے وہ ریچ ہونی چاہیے اور اس کے باوجود یہ جو ہے یہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر اگر اب میں چیلنج کرتی ہوں اپنے تمام جو ٹائگر صاحبیوں کو تو خرکیائی چیلنج کرنا ان بچاریوں کو تو نوکری کا معاملہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا گروپس کو اور انڈیپینڈنٹ صاحبیوں کو کہ جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہے اگر وہ اتنا پاپولر ہو تو ان کو جو ہے وہ فیک تصویریں لگا کر مینارے پاکستان کے جلسے کو بھرنے کے لیے کوشش نہ کی جاتی ہو اور اگر وہ اتنا پاپولر ہو تو اس کو ٹی وی پر اگر نہیں دکھایا جا رہا تو پھر اس کے لیے دنیا کو پاگل ہو جانا چاہیے اور اس کی خطابات سننے کے لیے مرے جانا چاہیے لیکن ایسے کوئی حالات پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ جو فیک پروپیگنڈا فیک ووٹوں کی فیک جالی لیڈر کی جالی پارٹی ہے جس کے جالی ووٹس ہیں جس کے فیملی جالی ہے جس کے فالورز جالی ہیں اب اس کی پاپولارٹی بھی جالی ثابت ہوئی ہے اور میرا لیڈر میاں نماشتیف صاحب وہ ابھی بھی اس ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ان کی بات کو لوگ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں میرے آج کا ویلوگ دیکھنے کا بہت شکریہ میری چینل کو لائیب سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا خدا حافظ